کڑی پکوڑا کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں کڑی پکوڑے کی ایتھینٹک ریسپلے کی حاضر ہو گیا ہوں الگ سیک ٹچ دیں گے ساتھ میں پکوڑے ہم کس طریقے سے بنائیں گے کہ کڑی ہمارے ٹیسٹ فول بن جائے مکمل گائٹ کروں گا آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا توجہ سے دیکھئے گا کڑی پکوڑا تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ کا جوسر کا جگ لے لیا اس کے اندر شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون بھر کیریاٹ چلی پورڈر اس کے اندر شامل کریں گے حلدی 1 ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے خوشک دھنیا 1.5 ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا نمک چوکنیت آپ دیرنا نمک ابھی نہیں ڈالیں گے اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے کتنا یہ دو لٹر میرے بس پانی ہے ہم ٹوٹل پانی کے اس کے اندر استعمال کریں گے تین لٹر کا ٹھیک ہو گیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے اندر ہمیں ایک لٹر پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم اوپر کور لگا کے گرائنڈ کر لیں گے بسم اللہ پوٹل تین لٹر کا استعمال کریں گے دو سو گرام کا فارمولا بیرسن کا اچھے طریقے سے ہم نے گرائنڈ اسی لئے کیا کہ کچھ بھی بغیر آنی ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا اس میں شامل کرتے ہیں بول میں یہاں پہ ہمارے پاس سات سو پچاس گرام تین پہو دہی ہے یہ دہی ہم نے اس میں شامل کر دیا جہاں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر پانی اسی بھی سے شامل استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے دو لٹر لیا ہوا تھا یہ اس کے اندر ڈال دیں اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ دہی گرائنڈ کر کے اس میں شامل کر دیں گے بہت پیاری اور کمال کی یہ جو کڑی پکوڑا تیار ہوگا یہ پانی جو بچا ہوا تھا دو لٹر میں سے یہ بھی شامل کر دیں ایک لٹر ہم نے بھی اور شامل کرنا ہے وہ کس طائم پر شامل کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہنے ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ کا چولہ لے لیں گے فلیم کو آن کر لیں گے اس کے ساتھ کا پہن اوپر چڑھا دیں گے یہ ایک کپ چاہے والا اس کے ساتھ کا ایک کپ چاہے والا کھوکنگ آئل کا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کو گرم ہونے کے لئے چھونکا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے میتھی دانا میرے پاس جو چار میں شامل ہوتا ہے ون ٹی سپون میتھی دانا موٹے والا شامل کر دیں گے اور تقریباً اس کو بیس سے پچی سیکنڈ کیلئے اس میں کٹ کر آنے گے میتھی دانے کو اچھے طریقے سے کٹ کر آنے گے اب ہم کیا کریں گے فلیم کو کم کر دیں گے میٹیم ٹو لو فلیم رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یہ بیٹر اٹھا کے اس کے اندر شیفٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے شیفٹ کر دیا فلیم کو دوبارہ میٹیم کر دیں گے اور ایک لٹر پانی اور شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک لٹر پانی اور ہے یہ شامل کر دیں گے اور اس کو بوائل آنے کے لئے چھوڑیں گے جب تک اس کو بوائل آتا ہے اس کے اندر چمچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی گھٹھلی بغیرہ نہ بنے ٹھیک ہو گیا اگر آپ بوائل آنے سے پہلے موپ کرس کرنا کیمرے اگر آپ کڑی کو بوائل آنے سے پہلے نمک ڈالیں گے تو کڑی اوبل کے باہر نکلے گے ٹھیک ہو گیا اگر چمچ نہیں گھومائیں گے تو پھر یہ آپس میں گھٹھلیاں بن جائیں گے بیرسن کی اور ٹھیک نہیں بنے گی اس کو چمچ ہی لاتے رہنے جب تک ہماری کڑی کو بوائل آتا ہے ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ دیکھیں تقریباً دس سے بار عدد سبز مرچے ہیں ثابت والی یہ شامل کر دیں گے چوپر میں دو انچ کا ٹھکڑا ہمارے پاس یہ ادرک ہے اس کو ہم چوب کر کے اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے ادرک ڈالنے کے بعد تقریباً دس جوے لیسن کے شامل کر دیں گے اس طرح سے اور ایک عدد پیاس درمیانے سائز کا اس کو بھی ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو ہم فائن چوب کر لیں گے ہم نے سب چیزوں کو چوب کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیں گے ابھی تک ہم نے کڑی میں نمک نہیں ڈالا ٹھیک ہو گیا نمک کبینٹ نہ ڈالیے گا اس میں اس طرح سے ہم شامل کر دیں گے چوب کی ہوئی تمام چیزیں فلیم کو ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم پر اس کو بوائل آنے کا بیٹ کریں گے کڑی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے جب جس ٹائم پر بوائل آنا شروع ہو جائے اس سے پہلے میں اس کا چمچ ہلاتا رہا وقفے وقفے سے ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پر آ کے یہ ایک تیز بات ہے میرے پاس دو ٹکڑوں میں ہے ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون نمک کا اس ٹائم پر آ کے شامل کر دیں گے یہ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دو چیزیں ڈال کے فلیم کو میٹیم تو لو کر دیں گے جس کو اب دم والا فلیم کہتے ہیں دم والے فلیم پر ڈیڑھ گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے تاکہ یہ سوڑتی رہے پکتی رہے کڑتی رہے آہستہ آہستہ ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا اس کو ٹھیک ہو گیا جب تک ڈیڑھ گھنٹہ اس کو کمپلیٹ ہوتا ہے ہم یہاں پکوڑوں کا سمان تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے میرے پاس دو سو پچاس گرام بیسن ہے ایک پاؤ اس کے اندر آدھا کلو آلو ہم ڈالیں گے چوب کی ہوئے باری اس طرح سے شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پکوڑوں میں آہ کڑی کے پکوڑوں میں آلو ڈالتے ہیں وہ اس طرح سے چوب کی ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھوڑا سا پالک ہے میرے پاس اتنا سا دیکھیں اس طرح سے پچاس گرام یہ شامل کر دیں گے پانچے دل سبز مرچیں چوب کی ہوئی جو کڑوی کام ہوتے ہیں شامل کر دیں گے میرے پاس پیاز تھا ایک پوچ طرح سے چوب کر لیا اس میں شامل کر دیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز آپ سمجھ لیں اس طرح سے یہ چیزیں سائیڈ پر کر دیں گے دھنیا ڈال دیں گے اس کے اندر اس طرح سے یہ دھنیا یہ اس طرح سے 3 ٹیبل سپون سبز دھنیا بہت پیاری خشبو لے کے آئے گا خشبو تو ویسی آنے شروع ہو گئی ہے کڑی جب سے پکنے شروع ہو گئی ہے خشبو آنے الحمدللہ شروع ہو گئی ہے کمال کی اس کے اندر آپ شامل کریں گے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں اجوین ہاف ٹی سپون اجوین شامل کر دیں گے ثابت زیرا شامل کر دیں گے 1 ٹیبل سپون بھر کے خوش کے دھنیا پوٹر شامل کر دیں گے 1 ٹیبل سپون بھر کے کالی مجھ ثابت والی شامل کر دیں گے 1 1⁄2 ٹیبل سپون بھر کے یہ پکوڑوں میں جائیں گے کڑی والے پکوڑوں میں یہ ذہن میں رہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر شامل کر دیں گے زیرا پوٹر شامل کر دیں گے ہم 1⁄2 ٹیبل سپون اس طریقے سے ریڈ چلی مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر کیا کچھ نہیں ڈالا موں کی طرف کرنا کیمرے ہم نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا نمک ڈالیں گے پکوڑے جو ہے نا یہ مٹیریل جو تیار کیا پانی چھوڑ دے گا ہم اس کو رکھ دیں گے کب تک رکھیں گے جب تک ہماری کڑی پوری لیول پر ٹائم پر نہیں آجاتی ڈیڑھ گھنٹہ پورا نہیں ہو جاتا اگر ابھی نمک ڈالیں گے پانی ڈالیں گے یہ برکل آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے پکوڑی ہارڈ نہیں بنیں گے اچھے نہیں بنیں گے اس کو اس طریقے سے رکھ دیں گے آلو پیاز دھنیا مرچیں اپنا پانی جب چھوڑیں گے اس کے بعد جو چیز ہمیں ضرور پیش آئے گی پانی ڈالیں گے پھر ہم ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ سے مٹھتے ہیں کڑی کو پکتے ہوئے دم والے فلیم پر ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے جو کچھ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا تھا وہ اچھے طریقے سے پیچ میں جذب ہو چکا ہے اور تھکنیس اس کی دیکھ لیں اس کنڈیشن میں آ چکی ہے اب یہ پک رہی ہے ہلکا ہلکا آئے لوگ پر آنا شروع ہو گیا ہے بلکل دیکھے ہلکا ہلکا آ رہا ہے ابھی ہم نے اس کو پکنے دینا ہے اس طریقے سے یہاں پہ ہم نے گھے چڑھا لیا یہ پکوڑوں کو مٹیلیاں تیار کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ آگے وان ٹیبل سپون سکندر نمک کا شامل کر دیں گے ہم اس طریقے سے اور ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے اس کو نرم کرنے کے لئے میٹھا سوڈا وان فورس ٹی سپون کے ہلکا سا شامل کر دیں گے ہلکے سے پانی کا چھٹا آپ لگائیں گے دیکھیں کتنا نرم ہے یہ بھی تک سب چیزوں نے پانی چھوڑ دیا پہلے پانی نہیں لگا دیں گے ہلکا سوپر پانی لگائیں گے اس طریقے سے مکس کر دیں گے بس زیادہ پانی نہیں لگانا ہم نے صرف اس کے اندر تھوڑا ساک ٹیبل سپون پانی کا یوز ہوا زیادہ پانی کا یوز نہیں ہوا اگر آپ پینے سے پانی ڈالیں گے تو پکوڑ اچھے نہیں بنیں گے ہم نے اس کے اندر کوئی فوڈ کلر کا یوز نہیں کیا کلر دینے کے لئے اوریجنل بنا رہے ہیں کڑی میں بھی کوئی فوڈ کلر کا یوز نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے سائز کے پکوڑے بنائیں گے چھوٹے سائز کے تھوڑے سے گلائی میں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ چھوٹے سائ پکوڑے نہیں بنائیں گے تمام پکوڑے ہم نے اس طریقے سے ڈال دیئے جو ہمارے پین میں کڑھائی میں آتے تھے جب بھی کڑی کے پکوڑے بنائیں چھوٹے سائز میں بنائیں ہائی فلیم پہ گھی کو گرم کر لیں گھی میں پکوڑے خستہ تیار ہوتے ہیں پھر میٹیم فلیم کر کے اس کو آٹھ میٹ تک کوک کریں لیکن پکوڑے ڈال لیں کے فوراں بعد کڑچی چمچ میں نہ ہیلائیں دو میٹ کے بعد ملیں گے دو میٹ کے بعد ہیلائیں گے دو میٹ کمپیٹ ہو چکے ہیں پکوڑے خود با خود اوپر آگے کنڈیشن آپ کو دکھا دوں کہ دیکھیں اس طریقے سے بن رہے ہیں جب آپ سمجھا رہے گے خوبصورت سونے سونے گول مٹول اس طرح چھوٹے سائز کے اب چھوٹے سائز میں مزید فرائے کریں گے میڈیم فلیم پہ چھوٹے کے بعد ملیں گے پکوڑوں کو آٹھ میٹ علمدلہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں پکوڑوں کی کنڈیشن آپ کو دکھا دوں گے دیکھیں اس طریقے سے ہیں ڈریکٹ ہم پکوڑے کڑ اور تمام پکوڑے اسی پرائیس سے گزارے گے جتنے بھی پکوڑیں ہمم کڑی میں ڈالتیں گے آٹھیں گے یا کڑی کا سکتہ بک نہیں کریں اس طریقے سے ہلارہ دیں گے اس طریقے سے سبحان اللہ یہ پکوڑے فکر ہو چکے ہیں ملونار اور ہم اس طریقے سے بناتے آرہے ہیں ڈاوں کہ میں اس طریقے سے ہڑ اس طرح اور تمام پکوڑیں ہم نے اس طریقے سے آلا دی ہے ایسی طریقے سے کڑی پکری ہے ہماری گر سمجھا رہی ہے اب ہم کیا کریں گے دیکھیں فٹا فٹ سے یہ کریں گے ہم اس پین کو جس میں ہم نے پکوڑے فرائی کی ہیں اس کو نیچے اتھار لیں گے اسی میں سے ہم آئل گھی لے کے دھڑکا لگائیں گے خوشبوت ہم لگے گا یہاں بھی پین رکھ دیں گے یہ گرم گرم جو ہے گھی اس میں ڈال لیں گے گھی کلگا یا آئل کلگا ہے ہاف کپ ڈال لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اب اس کے اندرم شامل کر دیں گے سفید زیرہ ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس طریقے سے سورخ مرچیں ثابت والی چھے سے سات عدد شامل کر دیں گے اس طریقے سے یہ لکوائز بہت خوبصور نظر آتی ہے اس طریقے سے تھوڑا سا ہی لائیں گے اس کو ساتھ میں اس کے اندر تیز پاتھ دو عدد شامل کر دیں گے اور اس کو ہم ایک منٹ کے لئے کڑکڑا لیں گے ایک منٹ ہو گیا ہم نے اس کو کڑکڑا لیا اس طریقے سے کیونکہ ہمارا گھی گرم تھا پپریکا پوڈر یہ بھارا پپریکا پوڈر کلر کے لئے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اور تھوڑا اس کو بھما لیں گے اس طریقے سے تاکہ کلر اچھا ہے ہماری کڑی کا اس طریقے سے بھما لیا بلکل اب مرچیں پھول چکی ہیں زیرہ بلکل فٹ ہو چکا ہے فلیم کو بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یہ دیکھا ہے اس طریقے سے ہلا دیں گے کتنی پیاری لوک بنیاں کڑی کی اب ہم کیا کریں گے فلیم کو بند کر دیں گے اس کو اوپر سے کور لگا دیں گے ایک منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے ایک منٹ کے بعد دش اوٹ کریں گے ایک منٹ کے بعد کور کو اٹھانے لگے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیاری لوک آگیا ہے اوپر آئیل آگیا ہے اس کی لوک دیکھیں پکوڑوں کی اور اس کی تکنس آپ کو دکھاؤں تو ماشاءاللہ خشبو اور ذائق اللہ جباب یہ دیکھیں کل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے ہی بنے گی اس طریقے سے سبحان اللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ اب اس کو ڈیش اوٹ کرنے لگے ہیں اس طرح لے آئیں گے یہاں پر اس طرح یہاں پیارا سے ایک بال رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیں گے دیکھئے گا یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ اس طریقے سے ہلکا سوپر ٹچ دیں گے اس طریقے سے باہر مارکیٹ میں دیا جاتا ہے اس طریقے سے ثابت مرچیں سرخ والی اس طریقے سے اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ اس طریقے سے اب کیا کریں گے کچھ لوگ دھنیا پسند کرتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں ہلکا دھنیا ڈال لیں اس طریقے سے نہیں کرتے تو ماتھ ڈال لیں ساتھ میں کچھ لوگ لیمو کا بھی استعمال کرتے ہیں اگر آپ لیمو چھوڑ کے کھانا چاہتے ہیں چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ وہ آپ کی مرضی ہے میرے بھائیو کڑی پکوڑے کی لک آپ دیکھیں ماشاءاللہ سیہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنے اگر آپ کو ہماری یہ شارٹ ریسپی کا ڈیپ کوڑی کی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو تباہ دیا کریں دوستوں رشتہ داروں وزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ